السلام علیکم آپ سب کو میری چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو آن کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پرسرار نوول کالی دنیا ایپیسوڈ نمبر دس لاسٹ ایپیسوڈ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کیا اور نہ کرنا چاہتا تھا میں جانتا تھا ایک لمحے کا آرام ساری عمر کی مسئیبت بن جائے گا میں دل ہی دل میں اللہ سے اپنی کامیابی کی دعائیں مانگتا ہوا آگے بھڑتا جا رہا تھا میدانی علاقہ ختم ہوا تو پھر جنگل شروع ہو گیا مجھے اب تک کسی آبادی کے آزار نظر نہیں آئے تھے بھوک اور پیاس ستانے لگی راستے میں ایک تالاب آیا میں نے پانی چکھا پانی صاف اور میٹھا تھا میں خالی پیٹ تھا اس لیے تھوڑا ہی پیا اور پھر آگے بھڑ گیا دن کی روشنی پھیل چکی تھی میں جنگل میں داخل ہو گیا یہ جنگل پہلے والے جنگل سے زیادہ گھنا اور گنجان تھا تانگے کے پہیوں کے نشانات جنگل میں داخل ہو چکے تھے اور میں اسی کے سہارے اپنی منزل کی طرف بھڑ رہا تھا اس جنگل میں مجھے پھلتار درخت بھی نظر آ رہے تھے ان میں کچھ اجنبی پھل بھی تھے میں نے بہت سے پھل توڑ کر اپنے پیٹ کی آگ بھجائی اور پھر آگے چل پڑا ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ سامنے مجھے ایک وجود زمین پر بڑا نظر آیا یہ ایک قاسم تھا میں جلدی سے اکڑوں بیٹھ کر اس کے بے سد وجود کو ہلا جلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا تو مجھ پر یہ روح فرصہ انکشاف ہوا کہ یہ بھی مر چکا تھا اس کے سر سے خون بہ کر جم چکا تھا اور سیاہ پڑ چکا تھا پہلے شیدے تانگے والے کی لاش اب قاسم کی لاش آخر انہیں کون اس بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے شیدے تانگے والے کا قتل تو چلو سمجھ میں آتا تھا مگر اب قاسم کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا گیا مگر کیوں قاسم تو فریدو اور رازی کا ساتھی تھا پھر اسے کس نے قتل کیا تھا قاسم کا قتل میری سمجھ سے باہر تھا مجھے اب عجیب سی پریشانی نے جکر لیا ناچار میں آگے بھڑ گیا یہ شکر تھا کہ تانگے کے پہیوں کے نشانات واضح تھے اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ فریدو اور رازی نے ابھی تک تانگا نہیں چھوڑا تھا یہ جنگج اتنا گھنا محسوس ہو رہا تھا اتنا طویل ثابت نہ ہوا اور پھر جیسے ہی اس کا اختتام ہوا مجھے سامنے کھیت کھلیاں نظر آنے لگے اور ایک ندی بہتی دکھائی تھی اس کے بعد کچھے پکے گھروں کے بے کرتیب سلسلے تھے یہاں آکر اچانک تانگے کے پہیوں کے نشان کٹمٹ ہو گئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں تانگا کچھ دیر کے لیے رکا تھا لیکن پھر آس پاس کی زمین کا معاینہ کرنے کے بعد میں چونکے بھی نہ نہ رہ سکا مجھے لگا تھا کہ یہاں سے گھوڑے کو تانگے سے جدا کر دیا گیا تھا آگے گھوڑے کے سموں کے نشان دور تک تھے میں سمجھ گیا وہ دونوں تانگا چھوڑ کر گھوڑے پر ہی سوار ہو کر آگے نکل گئے تھے مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر تانگا کی در گیا خیر میں نے گھوڑے کے سموں کے نشانات کی مدد سے آگے بھڑنا شروع کر دیا کھیتوں میں عورتیں اور کچھ لوگ بھی کام کرتے نظر آ رہے تھے میں نے ایک مزدور سے پوچھا کہ یہاں سے اس نے کسی تانگے یا گھوڑ سواروں کو تو گزرتے نہیں دیکھا وہ ایک چالیس سالہ کمزور سا شخص تھا کہنے لگا کیا وہ تمہارے ساتھی تھے میں چونکیا میں نے کہا نہیں وہ میرے ساتھی نہیں تھے وہ میرے گھر سے چوری کر کے بھاگے ہیں ان دونوں کا شاید آپس میں کسی طرح کا جھگڑا ہو گیا تھا بابو میرا خیال ہے پیسو پر ہی ہوا ہوگا خیر ان دونوں میں سے ایک موٹے سے لڑکے نے اپنے ساتھی کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا اور خود وہ ایک بڑی سی گٹھڑی اٹھا کر گھوڑے پر بھاگ گیا پھر اس کے زخمی ساتھی کو گوبند رام اور اس کی پتنی اپنے ساتھ اٹھا کر گھر لے گئے کدھر بھگوان کے لیے مجھے بتاؤ گوبند رام کا گھر کدھر ہے پھر اس آدمی نے مجھے گوبند رام کے گھر کا پتہ بتایا اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے پڑ گیا مجھے رازی اور فریدو کے جھگڑے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے درمیان آخر کس بات پر جھگڑا ہوا تھا پھر اچانک چلتے چلتے غور کرنے پر مجھے خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ رازی کے دل میں لالچ آ گیا ہو وہ اکیلے ہی فریدو سے راک کی پوٹلی چھین کر راماسی مندر کی طرف جانے کا حراتہ رکھتا ہو تاکہ کالی کا آپ کو صرف اور صرف اپنا غلام بنا سکے کیونکہ مزدور کی اطلاع کے مطابق جس موٹے لڑکے نے اپنے دوسرے ساتھی کو زخمی کیا تھا اس کے پاس ایک گٹھڑی تھی جسے بعد میں وہ موٹا لڑکا اپنے قبضے میں لے کر گھوڑے پر فرار ہو گیا تھا یقیناً وہ موٹا لڑکا رازی ہی تھا پھر میں نے سوچا کہ گوبند رام کے ہاں جانے سے بہتر ہے مجھے سیدھا رازی کے تاکب میں جانا چاہیے چنانچہ یہ فیصلہ کر کے میں گھوڑی کے سمو کے نشانات کے سہارے آگے بڑھنے لگا اب مجھے پشتا ہوا ہوا کہ میں اس آدمی سے راماسی کے مندر کے بارے میں پوچھ لیتا خیر آبادی کو میں پیچھے چھوڑ گیا تھا کھیتوں کے سلسلے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے سامنے ایک درخت کے نیچے بڑا دہکان مجھے روٹی کھاتا نظر آیا میں اس کی قریب پہنچا وہ روٹی کا نوالہ توڑنے کے دوران میری طرف دیکھ کر بولا مسلمان ہو میں نے سر ہلا دیا تو سلام کیوں نہیں کیا الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں اسلام علیکم بڑے میاں والیکم السلام آو بیٹھو بسم اللہ کرو میں نے سر ہلا کر نہ بولنا چاہا تو اس نے کہا نہیں نہیں ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت رد نہیں کرنی چاہیے رزق تو اللہ کا ہے میرا نہیں آجاؤ خیر میں وہاں پر بیٹھ گیا خالص گندم کی روٹی اور ترکاری تھی دو روٹی کھا کر میں سیر ہو گیا ہاں اب بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو میرا نام وقار احمد ہے بدیسی ہو کیا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح میں تمہاری بہتر طور پر رہنمائی کروں گا سرحد باہر آنا جانا عام بات ہے ہم اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں مجھے راماسی کے مندر جانا ہے کیا تم مجھے وہاں تک پہنچنے کا آسان راستہ بتا سکتے ہو تمہارا راماسی مندر میں کیا کام بس ایسے ہی کسی کو وہاں تلاش کرنا ہے دیکھو میاں میرا نام خاتم حسین ہے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں صاف صاف بتاؤ ہو سکتا ہے میں مزید کھل کر تمہاری رہنمائی کر سکوں کیا تم کسی کالے مندروں کے چکر میں تو نہیں پھس گئے ہو اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے مشورہ دوں گا کہ ادھری سے واپس لوٹ جاؤ ان شیطانی چکروں میں پڑھ کر نہ صرف تم اپنا ایمان خراب کر لوگے بلکہ ساری عمر کے لیے زلیل اور خوار ہو جاؤ گے بابا میرا ایمان پختا ہے میں کالے منتروں کی بیہ کنی کے لیے ہی وہاں تک جا رہا ہوں میں نے جوابن کہا اور اسے کالی گاب سے متعلق ساری تفصیل بتا ڈالی میری قطع سن کر اس کے بوڑے چہرے پر سناٹا چھا گیا پھر وہ بولا اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا پھر اس نے مجھے راماسی کے مندر کا آسان راستہ بتا دیا چونکہ یہ بات اب اسے معلوم ہو چکی تھی کہ میں رازی سے پہلے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں اس لیے اس نے مجھے راماسی مندر تک پہنچنے کا ایسا قریبی راستہ بتا دیا کہ میں پیدل اور کم وقت میں اسے تیہ کر سکتا تھا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا کہ یہ بات رازی رکھنا پھر میں آگے بھڑ گیا میری منزل اب بالکل قریب ہو گئی تھی بوڑے نے مجھے یہ بھی تسلی دی کہ رازی جس راستے سے گیا ہے وہ بہت طویل اور دشوار گزار ہے جبکہ یہ راستہ آسان ہے میں تیز تیز قدموں سے آگے بھڑ رہا تھا کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی چٹیل میدان شروع ہو گیا یہ میدان بھی طویل نہ تھا پھر سامنے بے آب ہو گیا ٹیلوں کے سلسلے نظر آنے لگے میں ٹیلوں کے قریب پہنچ گیا منزل قریب ہونے کی چاہم میں تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا ذرا سستانی کے لیے میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا میں بے چینی محسوس کرنے لگا رات کا اندھیرہ ہونے سے پہلے مجھے راماسی کے مندر پہنچ جانا چاہیے تھا چنانچہ یہ سوچ کر میں دوبارہ کھڑا ہوا اب میں ٹیلوں کے درمیان سے گزرنے لگا ٹیلوں کا درمیانی راستہ بل کھاتا ہوا تھا مجھے ازبورے مسلمان نے بتایا تھا کہ اگر میں اس کی ہدایت کے مطابق بلند ٹیلوں کی بجائے نسبتاً چھوٹے ٹیلوں کا راستہ اختیار کروں تو اپنی منزل تک جلد پہنچ سکتا ہوں بسورت دی کر اگر میں نے بلند ٹیلوں کا راستہ اختیار کیا تو میں بھول بلائیوں میں گم ہو کر راستے سے بھٹک جاؤں گا یہ بات میں نے گراہ سے باندھ لی تھی میں آگے بھڑ رہا تھا کہ اچانک ایک کھرکھراتی آواز میری سماس سے ٹکرائی اوہ بالکے کدھر جا رہا ہے رکھ کدھر میں ٹھٹک کر رکا آواز کی سم دیکھا پر مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا سر اٹھا ذرا بالکے ہم اوپر ہیں میں نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تو بری طرح چونکیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سادو فضاء میں سر کے بل مولک تھا اس کے بدن پر صرف دھوتی کسی ہوئی تھی وہ اپنے سوکھے ہوئے وجود کے ساتھ دھیرے دھیرے سیدھا ہوا پھر اس کے پاؤں زمین پر آ لگے اس کے پتلے پتلے بدہبت اونٹوں پر بڑی پورا سرار مسکراہت رکسان تھی پھر وہ کہنے لگا کدھر کو جعوت ہو ہم کا نہیں بتاؤگے میں چپ ہو کر اسے گھوڑنے لگا ہم کو بتانے میں تھاروں ہی فائدہ ہوئے ہیں بالکے ویسے ہم نے تمہاری پیشانی کی ریکھائیں پڑھ لی ہیں رماسی کے مندر جعوت ہے تو ہمیں سب جانکاری ہے میرا دل پوری طرح دھڑکنے لگا تمہیں معلوم ہے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو ارے بالکے ہم تیرا راستہ تو نہیں کھوٹا کر رہے شانت ہو جا اور بتا کیا کالا جدو سیکھنے جاوت ہو کالی کے پاس میں سمجھ گیا یہ آسانی سے میرے پیچھا چوڑنے والا نہیں ہے یہ مجھے کوئی ساہر نظر آ رہا تھا اس لیے اسے اعتماد میں لے کر بھٹکانا ضروری تھا میں بولا ہاں معارج میں اسی لیے مندر جا رہا ہوں تاکہ میں کچھ سیکھ سکوں اور اپنی کٹھن زندگی آسان کروں ہم خود اسی کارن تو ادھر کشٹ بھوگ رہے ہیں پر تیرا راماسی مندر خطرے سے خالی نہیں وہاں ایک بڑی آتما نے کبزہ جمع رکھا ہے کالی گاپ نام ہے اس کا میں چونکا بھلا کالی گاپ سے مجھے کس طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے کالی گاپ نے وہاں کے مہا پجاری گاتریہ کو رام کر رکھا ہے کیونکہ اس نے اپنی روس کے حوالے کا رکھی ہے نا وہ نیا جنم لے کر بہت شکتی حاصل کرنا چاہتا ہے اس نے اب سیدھے لفظوں میں مجھ سے بات کی مہاراج پھر تو ہی بتا میں کیا کروں ہاں یہ ہوئی نا کام کی بات سن تو کسی طرح راماسی کے مندر پہنچ کر اگر اس مہا پجاری گاتریہ کو ہلاک کر ڈالے تو پھر تیرا کام آسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمرا بھی داخلہ بندی ہو گئی ہے پر یہ کام تم خود بھی تو کر سکتے ہو نا تم بھی پورا سرار علوم کے ماہر لگ رہے ہو ہم چاہیں تو چھٹکی نے اس مہا پجاری کا انت کر ڈالیں مگر ہمیں دیوی کا پالن ہے ہم اس کا اپمان نہیں کر سکتے مگر یہ کام تمہارے جیسا کوئی مسلمان تو کر سکتا ہے نا اب مجھے اس کی بات سن کر جھٹکا لگا یہ کمبخت مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے پہچان چکا تھا تمہارے ہی قدم راماسی کے اندر داخل ہونے کی شکتی رکھتے ہیں اس کا کنڈل ایک مسلمان ہی توڑ سکتا ہے مہاراج تو پھر مجھے کسی طرح جلدی سے راماسی کے مندر پہنچا دو نا ہاں ہم تمہیں ترنت وہاں پہنچا سکتے ہیں مگر تمہیں ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کیسا وعدہ مہا پجاری کو قتل کرنے کے بعد اس کے مردہ شریر کو مندر سے باہر لاکر میرے حوالے کرنا ہوگا میں اس پر ایک منتر پھوک کر سب سے پہلے کالی گھاپ کی بیچین آتما کو چین دوں گا پھر راماسی کے گرد جو کنڈل کھینچ رکھا ہے نا اسے توڑ دوں گا کالی گھاپ دوبارہ زندہ ہو کر ایک مہان شکتی میں ڈل جائے گا پھر اس کی روح اپنے قبضے میں کر کے ہم اس سے جو چاہیں گے کام لیں گے وہ ہمراہ ہر حکم ماننے کا پابند ہوگا مگر مجھے بدلے میں کیا ملے گا مہاراج ارے بالکے تو چنتہ نہ کر میں تجھے چٹکی بجاتے ہی دولت مند بنا دوں گا چل اب اپنی آنکھیں بند کر اور تین تک گنتی گننے کے بعد دوبارہ کھول دینا تو خود کو راماسی کے مندر کے قریب پائے گا اس کی بات سن کر میں نے فوراں دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں پھر دلہ دل میں تین تک گنتی گننے کے بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک گھنے جنگل کے وسط میں پایا وہاں ایک عجیب سا ماہور تاری تھا اس پر اسرار سادو نے کہا تھا کہ جب میں آنکھیں کھولوں گا تو مجھے سامنے راماسی کا مندر نظر آئے گا لیکن یہاں تو گھنے پیڑوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا پھر غور کرنے پر دیکھا تو چونک پڑا سامنے گھنے پیڑوں کی بلندی سے مجھے ایک کلس سا نظر آیا یہ مٹیالے رنگ کا کلس تھا جس پر آبروسی رنگت کی آمیزش غالب تھی میرا دل زور سے دھڑکا یقیناً یہی راماسی مندر ہوگا پھر میں نے سوچا اور اللہ کا نام لے کر آگے بھڑ گیا میرا ذہن تیز عرفتاری سے سوچ رہا تھا گاتریہ کو ہلاک کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا اور نہ ہی میرا اپنا کوئی ایسا مقصد تھا اسے ہلاک کرنے کا میرا تو مقصد صرف وہ صرف کسی طرح کالی کاپ کے مرتا وجود کی راک کی پوٹلی آسل کر کے اسے دریاب اٹھ کرنا تھا جبکہ وہ پورسرار سادو مجھ سے راماسی کے مہا پجاری گاتریہ کو ہلاک کروانا چاہتا تھا اس میں اس مقار سادو کے مفاد کا دخل تھا وہ سادو یقیناً کالی کاپ کو کابو کرنا چاہتا تھا جب میں گھنے درختوں کے جھون میں پہنچا تو مجھے اس کے بیچ گھیری مندر کی یہ امارت بڑی پورسرار نظر آئی مہا پجاری گاتریہ نے بقول اس پورسرار سادو کے مندر کے گرد کنڈل کھینچ رکھا تھا اور کوئی ہندو اس کنڈل کو پاڑ نہیں کر سکتا تھا مگر چونکہ میں مسلمان تھا اس لئے بے دھڑک آکے بڑھ گیا وہاں مجھے زینہ نظر آیا میں نے اس پر قدم رکھا دروازہ بند تھا مگر اس پر کنڈا نہیں لگا ہوا تھا میں اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر کابو پا کر اس زینے پر چڑھنے لگا گیٹ پر پہنچ کر میں نے اسے ذرا دھکیلا کچھ عبابیلیں پھڑ پڑاتی ہوئی باہر نکل کر جنگل میں غائب ہو گئی مندر کا فرش پختہ ہنٹوں سے بنا ہوا تھا مندر کی بلندیوں پر دریچے بنے ہوئے تھے جن میں کچھ وا اور کچھ بند تھے سامنے ہی دیوی کا بارہ ہاتھوں والا آپ نوسی رنگت کا مجسمہ استادہ تھا ہر ہاتھ میں اس نے عجیبوں قریب ترشول نما ہتھیار پکڑے ہوئے تھے مجھے اپنے وجود میں سنسنی کا حساس ہوا مورتی کی دہنی جانب مجھے کوٹھڑی نما کمرے کا دروازہ نظر آیا جو بند تھا مجھے تسلی ہو گئی کہ رازی ابھی تک نہیں پہنچا اچانک کوٹھڑی کا دروازہ ہولے سے چرچر آیا میں بری طرح ٹھٹک کر اس طرح دیکھنے لگا چرچراتا ہوا دروازہ بلکل کھڑ چکا تھا مگر مجھے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا البتہ ہلکی سی روشنی آتی محسوس ہوئی میں اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ایک بھاری اور گونجدار آواز اگری آج آپ آلک کے اندر کیا تُو کالی کا آپ کی راکھ لے آیا ہے میں یہ سن کر ٹھٹکا ہاں مہاراج میں کالی کا آپ کی راکھ لے آیا ہوں اندر چلے آو بال کے تمہاری دیوی کے چرنوں میں آنا شب ہو میں دھڑکتے دل کے ساتھ کوٹھڑی کی طرف بڑھا میں سمجھ گیا تھا یہ پجاری کا تریہ ہے اندر عجیب و غریب ساخت کے دیے جل رہے تھے جو کوٹھڑی کی اپنوسی دیواروں کے چھوٹے چھوٹے تاکچوں میں رکھے ہوئے تھے وہاں پر نیم بھرنہ ایک پجاری آسن جمائے بیٹھا تھا مہاراج میں نے کالی کا آپ کی آدمہ کی نشاندہی پر اس کے مردہ شریر کی راک جس مکان کے تیخانے سے نکالی تھی وہ اتفاق سے میرا اپنا گھر تھا تو پھر کدھر ہے وہ راک مہاراج پہلے میری پوری کتھا تو سن لو کالی کا آپ نے مجھے وچن دیا تھا کہ اگر میں اس کی راک کسی طرح مندر میں مہا پجاری گاتریہ کے حوالے کر دوں تو وہ کالی گاپ کو دوبارہ زندہ کر دے گا کیا تم وہی مہا پجاری گاتریہ ہو ہاں ہم ہی دیوی کے سیوق مہا پجاری گاتریہ ہیں مہاراج میں نے راک حاصل کرنے کے لیے جس مورک لڑکے کو اپنے ساتھ ملایا تھا اس نے راستے میں میرے ساتھ دھوکا کر ڈالا مجھ سے راک کی پوٹلی لے کر مجھے بے ہوش کر کے بھاگ گیا مجھے حیرت ہے وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا مورک ابھی تک تو یہاں کوئی نہیں پہنچا مہاراج اگر وہ یہاں آ بھی جائے تو کیا میری محنت کا پھر مجھے نہیں ملے گا تجھے اپنی پڑی ہے مجھے اپنی سیوق کالی کاب کی چنتہ کھائی جا رہی ہے اگر تیری اس دھوکے باز دوست نے وہ پوٹلی کھو دی تو ہمرا بڑا نقصان ہو جائے گا جا اسے تلاش کر کے لیا پتہ نہیں اس کو یہاں تک پہنچنے کا راستہ آتا بھی ہے یا نہیں مگر مہاراج میں اس کو کہاں تلاش کروں اسے آنا ہوگا تو ادھر ہی آ جائے گا ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں نہیں تو یہاں نہیں رہ سکتا جا دفع ہو جائے یہاں سے تیرے یہاں رہنے سے ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا میں میسنی سی صورت بنا کر مندر سے باہر آ گیا چاروں طرف اندھیرہ پھیل چکا تھا میرا دل دھڑکنے لگا مجھے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی میں یک دم مندر کی دیوار کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا پھر ذرا سر اُبھار کر جھانکا تو میری کنپوٹیاں سلگ اٹھیں وہ راضی ہی تھا گھوڑے پر سوار اور اس کی پوش سے گھٹڑی جھوڑ رہی تھی اب میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح پوٹلی چھین لوں اس سے پہلے کہ یہ اندر مندر میں قدم رکھے اور خبیص سادھو کا تریہ کے حوالے وہ راک کرے چنانچہ وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا میں چھپکے سے تیزی کے ساتھ دیوار کی آڑ سے نکلا اور اس کی طرف جھپٹا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اچانک اس پر حملہ کر دے گا میں نے زوردار اس کو لات ماری دوسرے ہی لمحے پوٹلی اس کی کمر سے اچک لی میں جنگل کی طرف دوڑا پھر دوسرے ہی لمحے وہ مجھے گالیاں بکتا چیختہ چلاتا ہوا میرے اکب میں توڑنے لگا بھاگتے بھاگتے میں لڑکھڑایا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا نتیجہ دن میرا پاؤں رپڑ گیا میں موکے بل زمین پر آ گیا اور بیل جیسا رازی میرے اوپر بارہ من کی لاش کی طرح آ کر گرا میرے ہاتھوں سے وہ پوٹلی چھننے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک ہی جھٹکے سے وہ کھل گئی اس میں سے چھوٹے موٹے کپڑے اور جانے کیا کیا علاب علا زمین پر بکھر گیا ان میں راک کی وہ چھوٹی پوٹلی بھی تھی جو ایک بڑے سے رومال میں بندی ہوئی تھی میں نے پیٹ کے بل لیٹے لیٹے اس پوٹلی کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اس سے قبل ہی اس پوٹلی کو رازی نے کمال پھرتی کے ساتھ جھپٹ کر اٹھا لیا اور اٹھ کر مندر کی طرف دور لگا دی میرے تو عسان خطا ہو گئے اگر اس بدبخت نے وہ پوٹلی خبیز گاتریہ کے حوالے کر دی تو کالی کاپ اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب ہو جائے گا میں رازی کے پیچھے دور لگا رہا تھا کہ ایک شیر کی دھار سنائی تھی میں بری طرح دہل کیا رازی بھی ٹھٹک کیا پھر ایک بپر شیر نموتار ہوا اور تیزی سے میری طرف جست لگا دی غیر ارادی طور پر میرے قدم رک گئے رازی اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہوا لیکن اس نے مندر کی طرف دور لگا دی پھر میرے ذہن میں بجلی کا سا کوندہ لپکا یہ یقیناً کالی کاپ کی کارستانی ہوگی ذہن میں یہ بات آتے ہی میں نے دوسری طرف رک کیا اور پھر وہ بپر شیر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا مگر اب اس کا کیا فائدہ تھا مردود رازی مندر کے بڑے چوبی کیٹ سے اندر داخل ہو چکا تھا لیکن میں بھی نہ رکا میں بدستور دوڑتا رہا اور بلا آخر زینے تک جا پہنچا مردود شیطان کے شنگوطڑے کالی کاپ کی راکھ اندر لے جانے میں کامیاب ہو چکا تھا پہلی بار میرے دل میں یہ خدشات تیزی سے سر ابھارنے لگے تھے کہ اب کالی کاپ اپنے اصل شیطانی روپ میں ظاہر ہو کر بے پناہ تاغوتی قوتوں کا مالک بن جائے گا اور سب سے پہلے مجھے ہی ختم کرنے کی کوشش کرے گا پھر اچانک یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں آیا کہ کالی کاپ کو اصل روپ میں آنے یا لانے کے لیے بھی دو دن باقی تھے اور مہا پجاری کا دریا کی بھی یہ بات مجھے فوراں یاد آئی کہ جب اسے کالی کاپ کے مردہ شریر کی راکھ مل جائے گی تو وہ پون ماشی کی رات میں ایک خاص عمل کے ذریعے کالی کاپ کو اصلی روپ میں زندہ کر سکتا تھا اور یہ پوراں ماشی کی رات میں ابھی دو دن باقی تھے اس کا مطلب تھا کہ اگر میں پوراں ماشی کی رات سے پہلے راکھ حاصل کر کے اسے دریا بھرت کر ڈالوں تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں مجھے یقین تھا کہ اب مندر کا یہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک مہا پجاری کا دریا اپنا شیطانی عمل نہیں کر لیتا یہ سوچ کر میں مندر کے شکستہ زینے سے اتر آیا پھر میں نے اس کی اردگیت کا چکر لگایا کہ شاید مجھے اندر داخل ہونے کا کوئی اور چور دروازہ نظر آ جائے چنانچہ جب میں مندر کی اگبی سمت آیا تو اس کے ایک دریچے کو کھلا پایا دریچے کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا مگر وہ اس قدر بلندی پر واقع تھا کہ وہاں تک میرا پہنچنا محال تھا پھر میری نظر ایک آبنوسی پیر پر پڑی وہ خاصا بلند تھا میں نے فوراں اس پیر کے ذریعے اوپر دریچے تک پہنچنے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر پیر پر چلنے لگا بلا آخر میں دریچے تک پہنچا میری سانسیں پھول گئی تھی اس کے بعد دریچے سے اندر کوت گیا وہاں مجھے ایک زینہ نظر آیا میں نے اس زینے سے جھنکا تو مجھے کالی کا مجسمہ نظر آ گیا میدان صاف دیکھ کر میں دبے پاؤں مہا پجاری کی کوٹھلی کی طرف پڑا کوٹھلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر سے آہستہ آہستہ باتوں کی آواز سنائی تے رہی تھی گاتریہ رازی کو اس کام کے سیلے میں بڑے بڑے سبزواگ دکھا رہا تھا رازی نے بھی اسے میری اصلیت کے بارے میں بتا دیا تھا بالکہ بس اب کالی کاپ کو اصل روپ ملنے میں تھوڑا ہی سمیں رہ گیا ہے پوراں ماشی کی رات میں جاب کروں گا پھر کالی کاپ اصل روپ میں آ جاوے گا اور تجھے دولت سے مالا مال کر دے گا تو ذرا حرام کر لے سو جا یہ لے تھوڑا بھوجن کھا لے تجھے بھوک بھی لگی ہوگی جانے رازی کیا سپر سپر کھانے لگا ذرا دیر گزی تو اچانک مجھے رازی کی عذیتناک آوازیں سنائی دیں میں بوری طرح ٹھٹکا اور سر بھار کر اندر جھانکا تو دنگ رہ گیا رازی اپنا پیٹ پکڑے فرش پر لیٹا بوری طرح کرا رہا تھا اور سامنے گاتریہ کے ہونٹوں پر صفاق مسکراہت رکسان تھی میں نے تجھے زہر دے دیا ہے بھوجن میں ملا کر ہم نے تیرے سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا ہا 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 میں سمجھ گیا تھا کہ اس خبیص نے کام نکلتے ہی رازی کو زہر دیکھ کر مارنے کی کوشش کی تھوڑی ہی دیر بعد رازی بے حصو حرکت فرش پر پڑا رہ گیا یقیناً وہ مر چکا تھا برائی کا انجام بلا آخر برا ہی نکلتا ہے رازی نے بھی فریدو کے ساتھ مل کر تانگے والے شیدے اور قاسم کا ناہ خون کیا تھا اب اسے بھی اس کی سزا مل گئی تھی پھر اچانک میں نے دیکھا کہ مہا پجاری اپنی جگہ سے اٹھا اور رازی کی لاش کھینشتا ہوا باہر کو لانے لگا میں دیوار کی آر میں ہو گیا وہ جھکا جھکا رازی کی لاش کو مندر کے بیرونی دروازے کی طرف گھسیٹ رہا تھا میں نظر بچا کر ایک دم کوٹھڑی میں داخل ہو گیا اور بے تابانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک میری نکاہ وہاں پڑی جتر تھوڑی دیر پہلے گاتریہ بیٹھا تھا وہاں راک کی پوٹلی جون کی تون پڑی ہوئی تھی میں نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا اور کوٹھڑی کے دروازے کی طرف آیا کیا دیکھتا ہوں مہا پجاری نے مندر کا بیرونی دروازہ کھولا اور رازی کی لاش کھسیٹ کر مندر سے باہر جنگل کی طرف لے گیا میں نے سکون کی سانس لی اور گاتریہ کی نظروں میں آئے بغیر چپکے سے مندر کے گیٹ سے نکلا اور اندھا دھن جنگل کی طرف دور لگا دی پوٹلی میرے قبضے میں آ چکی تھی مجھے اپنی کامیابی پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر اب مسئلہ اسے دریاب ارد کرنے کا تھا میں نے ادھر ادھر دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے بلا آخر ایک نہر تلاش کر لی اللہ کا نام لیا اور راک کی پوٹلی کھولنے لگا ٹھیک اسی وقت ایک کراتی ہوئی آواز میری سماعتوں میں اپری اوئے مورک ایسا نہ کر میں تجھے دولت مند بنا دوں گا دیکھ میری ہتھیا نہ کر بال کے مان جا میں اس آواز کو پہچان کیا یہ مردود کالی گاب کی آواز تھی میں نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے پھر راک کی پوٹلی نہر کے پانی میں اُلٹ کر جھار دی خبیص کالی گاب کے جلے ہوئے مردہ وجود کی راک ساری کی ساری پانی میں بہ گئی اسی لمحے فضاء میں کسی کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے ہزاروں بدروحیں مل کر ماتم کنا ہوں میں ایک شیطان کو ہمیشہ کیلئے نابود کرنے میں بلا آخر کامیاب ہو گیا تھا اب میں اس منحوز جگہ زیادہ دیر نہیں ٹھیرنا چاہتا تھا مجھے راستہ آتا تھا میں جانتا تھا کہ میں بہت جلد اپنے ملک کی سرحد تک پہنچ جاؤں گا کیونکہ یہ علاقہ بھی سردی ہی تھا مگر جانے سے پہلے مجھے اپنے ساتھ گوبند رام کے ہاں سے زخمی فریدو کو حاصل کرنا تھا تاکہ میں گاؤں والوں کو جا کر مہنچا جدر مجھے کھیتوں میں کام کرتا ہوا مسلمان بھوڑا ملا تھا وہ مجھے وہیں کھیتوں میں ہی مل گیا اسے بھی میری کامیابی کی خوشی تھی پھر وہ مجھے لے کر گوبند رام کے ہاں گیا وہاں فریدو کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ چارپائی پر معذوروں کی طرح پڑا تھا مجھے دیکھ کر بے اختیار رو پڑا اس کے چہرے سے احساس ندامت جھلک رہا تھا اسے اپنے کیے پر ندامت تھی وہ اپنے گناہوں کا کفارہ میرے سر سے ایک قاتل کا دھبا دھو کر کرنا چاہتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ رازی نے ہی شیدے تانگے والے کا قتل کیا تھا وہ اسے گھوڑا لینا چاہتا تھا انکار کرنے پر رازی نے شیدے کو ہلاک کر ڈالا پھر قاسم کو بھی مار ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ اکیلا کالی گاب کے انام کا حق دار بن جائے پھر جب میں نے فریدو کو کالی گاب اور رازی کے انجام کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہو گیا فریدو کے زخم تازہ تھے اسے کمر پر ایسی چوٹ آئی تھی کہ اس کا نچلا دھڑ بلکل بیکار ہو چکا تھا بہر طور کسی طرح گوبند رام اور اس مسلمان بھوڑے نے ایک بیل گاڑی میں سرحت پار کروا دینے کا بندوبست کیا اپنے گاؤں پہنچتے ہی فریدو نے پیر صاحب کے قتل کا اعتراف کیا اور پھر ہم دونوں نے گاؤں والوں کو ساری کہانی سنائی میری پیشانی سے ایک قاتل کا داگ دھل چکا تھا پھر جلتی سے چھیدہ نے بھی مجھے خوشخبری سنائی کہ امیر بھی گاؤں سے بھاگنے کے بعد دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا تھا امیر اور چھیدہ کیونکہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اس آڑے وقت میں چھیدہ نے اس کی مدد بھی کی تھی اس لئے چند ہی روز بعد ان دونوں کی شادی کروا دی گئی تمام گاؤں والے میری ماں بہن میں اور میرا بھائی ہم سبھی بہت خوش تھے کہ ایک شیطانی طاقت کا مقابلہ کر کے آخر کار اس کا اختتام کر دیا